اسلام علیکم ہومیوپیتک چینل میں خوش آمدین آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں ایڈی نائٹز اور سٹانسلائجس کے بارے میں غللوں کے غدودوں کے بارے میں اور ان کی انفیکشن کے بارے میں ریٹر کا سب سے پہلی میڈیسن ہے اگر آپ یہ استعمال کریں تو تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کیجئے اس کیس میں آپ استعمال کریں گے کہ آپ کو نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے ناک بھی بند ہے اور سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور بچہ اگر ہے تو اس کو موں کھول کر وہ سوئے گا بریٹر کا عرب جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جب گلوں میں کی حدود بڑھ جائیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی بیسلینیم جو ہے وہ میڈیسن کیسے استعمال کرنی ہے کہ یہ برونکل ایستما کے لوگوں کی ان کی فیملی ہسٹری میں پائی جاتی ہے الرجک مسئلہ ہوتا ہے یہ وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پروٹینسی میڈینایٹس اور ٹنسلائٹس کے مریضوں کے لئے بھی یہ بیسٹ مانی جاتی ہے اور اگیریکس نیوٹنس یہ ہومیپیتھک کی تیسری دوا ہے اگر گلوں میں غدود بڑھ جائیں تو یہ کیسے علاج کرتا ہے جیسے کہ تھوڑڈ ڈیفنیس کی شکایت ہو جاتی ہے گلہ بند ہو جاتا ہے جس میں آواز سنائی نہیں دیتی غدود اتنے بڑھ جاتے ہیں اور یہ ان بچوں کے لئے بھی سوسیٹیبل ہے جن کو سردی جلدی لگ جاتی ہے نیٹرمیور یہ وہ میڈیسن ہے جسے استعمال کرنے سے آپ کی جو ہے وہ نیسل ڈسٹارج جس میں زیادہ ہو ویڈ گیننگ ہو جس بچے میں اور یا کسی بھی انسان میں یا اگر کسی بچے کو ہے تو وہ بہت زیادہ کرینکی ہوگا سٹمن ہوگا یا زیدی ہوگا آپ کو یہ ساری علامات جب بھی نظر ہے تو نیٹرمیور کا استعمال لازمی کریں اوپیم کا استعمال آپ نے تب کرنا ہے جب آپ یہ والی کنڈیشنز دیکھیں جس میں آپ کو ہی نظر آئے گا ان کی مریض جو ہے اس کی جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ان کے غدود بڑھتے جا رہے ہیں انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اکسیسیف سلیپ کا پرابلم ہے دن کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بریتھنگ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے اور اس کا جو ایڈینائٹس ہیں غدود ہیں وہ بہت تھن ہیں کلکیریا کارب جو ہے وہ آپ ان مریضوں کو دے سکتے ہیں جن کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اوپن ائر میں وہ کھلی ائر میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں ان کی ناغ بھی کھل جاتی ہے وارم ایٹموسفیر میں انہیں مسئلہ ہوتا ہے مرکیوریس آئیڈائیڈ روبر آپ تب دے سکتے ہیں اگر آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اگر مسئلہ ہوئے گلے کا اور مرکیوریس آئیڈ آئیڈ فلایوز آپ رائٹ سائیڈ پہ دے سکتے ہیں رائٹ سائیڈ کی گلوں کیلئے دے سکتے ہیں اگر غدود رائٹ سائیڈ پہ ہے اس کے علاوہ بریٹا کارب ہائپر سلف یہ تین میڈیسنس جو ہیں اوپیم یہ تین میڈیسنس بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھ دیا گیا ہے آپ ضرور استعمال کیجئے اور پھر بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ضرور سبسکرائب کریں thank you for watching اللہ حافظ موسیقی